عوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اس طرح سے جو ہماری گڑھائی والی شیٹ ہوتی ہے اس کا گلہ بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنا گلہ بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے گلہ بنایا ہے تو یہ ساڑھے ساتھ ہے اس کے گڑھائی اور یہ جڑھائی میں تھا ہمارا چار ہنچ پیچھے سے ہم نے تھوڑا سا اس کا ڈیپ رکھا ہے کیونکہ ہمارا جو آگے والا گلے کا پرینٹ ہے ہماری آگے گلے کی جو کڑھائی ہے وہ چڑھائی میں کم ہے جبکہ لمبائی میں ہماری 7.5 انچ ہے تو اب میں جو گلے کا ڈیزائن ایمبرائی والا بناوں گی اس کے گلے کا ڈیزائن اس طرح ہے کہ اس کے باہر اس طرح سے گلائی میں آپ کی کڑھائی ہوئی ہے اور جو نیچے ہیں ادھر بھی کڑھائی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی شیٹ کی کڑھائی کی ہوئی ہے تو اس کا میں تیرہ جو ہے وہ ٹوٹل کروں گی اس کا ہاف کروں گی اور ہاف جو ہے کر کے اور گلہ جو ہے وہ میں اپنا انچ کر لوں گی جتنا مجھے چاہیے تاکہ ہمارے دونوں سائٹ جو ہیں وہ برابر اپنی کٹنگ کریں گے لے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل کر کے اپنی وہاں پر نشان لگا لینا ہے 3 انچ کے فاصلے پر تو یہ 6 انچ ہو جائے گا جب ہماری سٹیچ ہوگی تو 7 انچ آ جائے گا کیونکہ یہ بڑی شرٹ ہے بالکل بڑی جو بڑے سائز کی ہوتی ہے تو وہ والی اس کی سٹیچ کرنی ہے میں نے گلہ بھی ویسے ہی بنانا ہے 7 انچ جس طرح ہماری کڑھائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک پہوں کے فاصلے پر اس طرح سے گلائی میں پہلے نشان لگانا ہے آپ نے چوک کی مدد سے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو جو ہم کٹنگ کریں گے اس کو ہم جو گلہ ہوگا گلہ ہی نکلا نا آپ کا تو گلہ ہی نکلے گا اس طرح کے آپ نے یہی طرح سنبھال لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ڈبل اس طرح کریں گے کہ اب اس کو سنبھال کی اس لیے رکھیں گے کہ ہم اسی کے مطابق اپنا گلہ کٹیں گے تو اگر آپ اپنا گلہ جبس پر بکرم پر کٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اپنے گلہ کٹنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اپنے شیٹ ایک طرف کر لیے اور اب میں جو گلہ ہے وہ کٹوں گی تو یہ پیس ہے ہم نے اس کو ڈبل لے لیا ہے ڈبل کر کے آپ نے اس کے اوپر جو اپنا گلہ کٹا ہے اس کو آپ اس طرح سے رکھیں گے کہ تھوڑا سا آدھے انچ کا اوپر سے مارجن رکھیں گے کیونکہ اگر ہمارا گلہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو ہماری اس میں کوار ہو جائے گا لیکن نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کی سٹیٹ یا گڑنگ جو کی ہے وہ اپنے گلے کے سائز کے ساتھ کی ہے تو یہاں پر میں لے لوں گی دو انچ کیونکہ آدھا انچ جو ہمارا اوپر گلے کی ہستیچ ہوگی وہ ہو جائے گی اور اندر سے جو ہم موڑیں گے وہ بھی آدھا انچ ہو جائے گا تو پیچھے ہمارا ایک انچ آگ رہ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو اب ہم رکھ کے دیکھیں گے کہ ہمارا گلہ پورا ہے یا نہیں دیکھیں ہمارا گلہ بلکل بلکل گلے کے اوپر یہ ہے اور تھوڑا سا اوپر سے بچ رہا ہے تو وہ ہم کٹ دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اب ہم اس کو سٹیچ کریں گے اس طرح کرنا ہے آپ کا جو گلے والا یہ حصہ ہے اس کو نہیں سٹیچ کرنا جو ہمارا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم سٹیچ کریں گے تو پہلے ہم اپنا جو ہم نے گلہ کٹا ہے اس کو لے لیں گے اس طرح سے پہلے میں نشان لگا لوں گی کیونکہ اسی کے اوپر ہم اپنی سلائی رکھیں گے اوپر سے ہماری کڑھائی اتنی نہیں ہے تو اوپر سے میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا تاکہ ایک ہی طرح کا ہمارا نشان ہے تو یہ باہر سے پہلے میں سلائی کر لوں گی اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور سٹیچ کرتے جانا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سٹیچ کر لیں اور آپ پریس کر لیں پھر آپ سٹیچ کرتے ہیں اگر آپ پہلے سٹیچ نہیں کرنا چاہتے اور بعد میں کریں گے تو اس طرح سے ہم تھوڑا سیدھا نہیں کر سکیں گے گلائی میں تو پہلے ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم جب ہم فولڈ کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے داس تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اب ہم گلے کو رکھیں گے اپنی جو ہماری شیٹ کی ہم نے کٹنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ایسے کر کے ہم سلئی لگاتے ہیں تو جہاں پر کڑھائی ہے آپ نے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر لگانا ہے کیونکہ جب ہم اس کو موڑیں گے تو ہمارا جو نیچے بھلا کپڑا ہے وہ نظر نہیں آئے گا پنک کس لئے لیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے اب ہم اس میں اسے کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹ لگا لیا اب اس کے بعد ہم پریس کریں گے اور اس کو موڑ لیں گے تو اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کو موڑ نا ہے اور ہماری جو کڑھائی ہے وہ نظر آنی چاہیے پہلے ہم جس طرح سے ہم نے سٹیچ کیا ہے اسی طرح ہم اس کو پریس کر لیں گے اور پھر ہم اس طرح سے پریس کر لیں گے یہ جیسے جیسے ہمارا ہے ایسی سٹیچ ہم کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے اندر کے سرف کر کے اور پھر ہم اس کو پریس کر لیں گے دیکھیں یہ میں نے پریس کر لیا اب اس کے بعد آپ نے اپنا جو اُلٹی سائیڈ اس کو بھی اس طرح سے آپ نے پریس کر لینا ہے اب ہم ہن سٹیچ کر یں تو ہن سٹیچ آپ نے سوئی کی مدد سے کر نی ہوتی ہے اس طرح سے تھوڑا سا ٹانک آپ نے نیچے سے لینا اور تھوڑا سا ٹانک میں آپ کو بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ کہ ہم ہن سٹیچ ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبس کر کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کو کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں ہم نے ہن سٹیچ کر لیا ہے اگر آپ سرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو یہ ایسے بہت پیارا لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نیچے سے فولڈ ہوا کپڑا اس کا ڈیپ رکھا ہے اور اگلا گلہ اس سے جتنی کڑھائی تھی ہم نے ہماری اتنی ہی میں نے رکھی ہے یہ بھی ویسی میتھڈ ہے جیسے یہ میں نے گلہ پنایا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے شکریہ